سود کو ذرا سا ڈیفائن کر دیں اور یہ بتا دیں اس کا اطلاق جو ہے صرف پیسے کے لیندین کے معاملات میں ہوگا دیکھیں سود اور یہ قسطوں کاروبار پر میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی اب میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ سود اسلام میں پیسے کے بدلے پیسہ ہے چاہے وہ مرضی سے ہو یا بغیر مرضی کے جیسے زنا بالجبر بھی حرام ہے اور زنا بالرزا بھی حرام ہے سود پیسے کے بدلے پیسہ چاہے اپنی مرضی سے لیا جا رہا ہو چاہے آپ مجبور ہو کے یہ کام کر رہے ہو دونوں صورتوں میں جو ہے نب وہ اس کو آپ کہیں گے کہ سود کی اٹھا کری میں پیسے کے بدلے پیسہ کیونکہ وہ کہتے ہیں نبیل اسلام کے اس معنی میں تو امیر لوگ غریبوں کو پیسہ دیتے تھے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کی غربت سے لیکن آج معاملہ اُلٹ ہو گیا ہے آج بینک خود کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں پیسہ دو ہم تمہیں سود دیں گے بلکل وانٹی ہو گیا یہ زنا برزا والا مسئلہ ہو گیا زنا آرامی ہے کیونکہ وہ اس پورے سسٹم کو کاروبار کو چیلنج کر دیتا ہے وانس کموڈرڈی انوالو ہو جائے کسی چیز میں یعنی چیز کے بدلے پیسہ ہو تو پھر وہ سود والا مسئلہ نکل جاتا ہے اگر اس میں وہ کسٹوں کے ڈیلے کرنے کے اوپر وہ نہ ڈالیں پلنٹی نہ ڈال رہے ہو باقی جو وہ پیسہ جو ایکسٹرا ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ آپ دس روپے کی چیز جو ہے وہ آپ نے دو روپے دے کے اٹھا لی ہوئی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ آپ نے وہ آپ کے کوئی چاچے بتائے تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ وہ سواب کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے تو اس چیز کے قرائے کے ایک ویلنٹ وہ آپ سے بھی لے رہے ہوتے ہیں اس کو سود نہیں کبھی کسی نے کہا مسئلہ وہ کھڑا ہوا ہے کہ ایک چیز کی دو قیمتیں مقرر کرنے کا وہ امام ترمزی نے لکھ دیا ہے کہ ایک وقت میں دو قیمتیں ہوں اور کسی ایک کے اوپر لوگ متفق ہو جائیں بیچنے والا اور خریدنے والا تو پھر اس پر نہیں ہے اور یہ جو بے ہے یہ سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے تک مسلمانوں میں رواج پائی گی تھی یہ اہل عدیس چاند علماء ہیں جنہاں نے اس کو کسنوں کاروبار کو آرام کہا ہے علماء عرب سب کو حلال کہتے ہیں دیوبندی بریلوی اہل عدیس بھی کچھ علماء اس کو کسٹوں کاروبار کو جائے سمجھتے ہیں اور آرام تو کہنا بہت آسان ہوتا ہے آپ کو پتا ہے یہاں لوگوں کے لیے سپیکر کو آرام کہہ دیا بعد میں استعمال کر لیا کئی علماء ہیں جنہوں نے رجوع بھی کیا اس مسئلے کے اوپر تو اتنا ہی کافی یہ کسٹوں کے کاروبار کی حالے سے لیکن کمپنی ان کو یہ نہیں کہہ رہی ہوتی کہ آپ جناب ستر ہزار پے کی انڈا سیونٹی جو ہے لوگوں کو دس ہزار پے میں دے دیں اور آپ کی پیسے کی ریکووری ہو ایک سال کے اندر تو اس ایک سال میں جو بندہ موڈ سیکل چلا رہا ہے اس موڈ سیکل میں تو وہ دس ہزار کا مالک ہے ساٹھ ہزار کی تو وہ کمپنی مالک ہے جس کمپنی نے آپ کو کسٹوں پہ دیا ہے تو اس کے ایک میرنٹ کرایا تو لے گی نا وہ اسی فارم کے اندر ہے کموڈرڈی انوالو ہو گئی نا سود والا اور یہ بے میں بتا رہا ہوں سلطن عثمانیہ میں جاری تھی میں اس کے پر ورکنگ کر رہا ہوں تک کہ عثمانی صاحب نے اسلامی بینکاری کی بنیادیں کتاب لکھی آپ اس میں پڑھیں انہوں نے اس معاملات کو ورنہ تو آپ کاروبار چلی نہیں سکتا کموڈرڈی جب انوالو ہوتی ہے اب میں اس میں بھی یہ بتایا تھا سورت البکرہ میں آتا ہے جو کافر کہتے تھے کہ یہ تجارت ہے یہ بھی تو سود کی مثل ہے تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے سود کو حرام کیا اور تجارت کو حلال کیا وہ کیوں مثل کہتے تھے وہ مثل اس لیے کہتے تھے کہ یہ کاروبار عثم کے زمانے میں رائج تھا کہ کموڈرڈی کے جو ایوز جو ہے نا ٹائم ویلیو آب منی آپ جس کو کہہ لیں وہ یہ معاملہ جائز تھا تو وہ کافر کہتے تھے کہ اگر چیز انوالو ہو تو زیادہ پیسے لے لیتے ہیں اس کو تو اللہ کہہ رہا ہے حلال اور سود پیسے کے بدلے پیسے تو وہ اللہ نے بتایا کہ پیسہ رننگ میں آتا ہے اس میں اور کئی لوگوں کے کاروبار کھلتے ہیں اللہ تعالی نے اس کو دیکھیں زنا اور نکاح میں بھی صرف اجابہ قبول اور حق مہر کئی فرق ہے لیکن زمین اسمان کا فرق ہے ایک چھوٹے سے فرق سے شریح حکم بدل جاتا ہے یہ ہے تو اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نے جائے اسے اتنا کافی اتنا بتا دیئے پیسے کی کیا لائے دکھتی ہے پیسے کی بدلے پیسہ ہے کہ وہ سودی ایک ذہن ہے کہ پیسے سے آپ پیسہ کمار رہے ہیں کاروبار کوئی جنریٹ نہیں ہو رہا کوئی بینیفیشری نہیں ہو رہا ہے اس کا وہ جو ہے وہ پستہ چلا جا رہا ہے اس کے گیس آپ مکام بناتے ہیں دس لاکھ کا یا رنٹے کار پر آپ گاڑی چڑھا جاتے ہیں کتنے روح کا رزق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہے پیسہ رننگ میں آئے کاروبار میں لگے ٹھیک ہے نا اور بغیر محنت تو ایک جوز ہے بغیر محنت کے بھی بازگت کمائی ہو جاتی ہے اگر میں پانچ تولے سونا آج لیتا ہوں سال بعد وہ بغیر محنت کے چھ تولے کے برابر ہو جاتا ہے یہ جو لوگوں نے نکالا نا کہ بغیر محنت کے ہو سلیپنگ پارٹنرشپ بھی تو بغیر محنت کے ہوتی ہے اس میں صرف انمیسمنٹ ہوتی ہے نہیں کر سونا کی بات کریں میں نے دس سال پہلے کس کو سونا دیئے دس تولے اور اسے میں نے کہا تھا کہ میں دوزہ سترہ میں تو دس تولے سونا ہی لیں لوں میں اسے وہ جو اس کو اکسٹرہ پارٹنر ہے اس کو دس تولے چیویں پڑھے گا آپ پوچھ بھی رہے اور پھر آپ خود ہی طرح سے آگے تو باف کر دیں لیکن یہ زبانی نہیں ہو سکتا کہ میں دس تولے سونے کے عوض یہ پیسہ دے رہا ہوں اور اس وقت جتنے پیسے بنیں گے میں لوں گا اس طرح نہیں آپ کر سکتے وہ سونا ہی دینا ہوگا یہ ذہن میں رکھئے گا آپ سے ان کی بہاری مسلم میں حدیث ہے کوئی شخص یہ نہ کرے کہ دو کلو ردی خجوریں لے کے مجھے ایک کلو اچھی خجور دے دیں نہیں دو کلو کو بیچے پھر اس سے دیں کیونکہ وہ غرر کوئی وائڈ کیا گیا دھوکے کو مجبوری کے حالت میں مجبور ہو کر سود دینا بھی حرام ہوگا مجبوری کونسی آگی ہے مطلب مجھے پیسے کی مجبوری ہے مجھے چاہیے اب اس نے تو پروفٹ لینا ہی لے وہ سارے لوگوں نے مجبوری بنائی ہوئی ہے کونسی زندگی موت کی اگر کشم بن گئی ہے تو پھر ٹھیک ہے ہم وہی حکم لگائیں جو قرآن میں آیا ہے ورنہ تو ہر بندہ کہے گا یار میں جو ہے وہ بینک سے اتنے لاکھ کرزہ لوں میں دکان بناوں وہ قرائے پیٹھڑ ہوں یہ تو ہر بندہ نے مجبوری بنائی ہوئی ہے اس طرح نہیں ہے زندگی موت کی کشم کشم بن جائے تو کوئی اور مطلب اس کے بغیر چاہ رہی نہ ہو اب کئی لوگ ہیں ان کے پاس میران گاڑی ہے وہ کہتا ہے نہیں اسی کلٹس لینے ہی لڑنی ہے میری تو مجبوری بن گئی ہے کلٹس بجاب بندے بٹھا لیں گا تو اللہ نے بندے صرف لوگ ہوش کرنے کے لیے ایک سٹیٹس سیمبل کے طور پر بھئی جب تیری تاڑی میران کی ہے تو تو کیوں کلٹس کے خواب دیکھ رہا ہے اس کا تو پھر کوئی انڈ ہی نہیں ہے تو اسی اپنے جو گیون سرکمسٹانسیز و شاکل ہے اس کے اندر زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں اور صبر و شکر میں بھی تو کوئی چیز ہے نا علی بھئی اس میں فارمسٹیکلز کمپنیز میں مینیجرز وغیرہ کوئی ان کو گاڑیاں دی جاتی ہیں لیکن ہوتی ہوئی اسی پہ بینک والی اس پہ ہیں کہ اس پہ ڈائریکٹ بینک انوالڈ نہیں ہوتا انوالڈ بینک بیجتا ہے آپ وہ ایجنٹ کے پاس وہ رقم بتاتا ہے گاڑی کی اور یہ وہ اس سارا سسٹم چال رہا ہے میرے بھائی غلط اب وہ غلطی اتنے بڑے لیول کی ہوگی بھی ہے کہ جب آپ ظاہرہ کئی کمپنی میں ملازم ہیں تو آپ وہاں تو آپ اس میں کوئی چینج لانی سکتے ہیں تو آپ بس اتنے کے مکلف ہیں جو آپ کے اختیار میں ہیں بس سپر علی بھائی یہ ڈاکٹر کو یہ دیتے ہیں کمپنی والے کہ آپ باڑی لئی میڈیسن لکھیں یہ حلال ہے یہ آپ بتائیں حلال ہے کے نہیں بلکو صحیح ہے یہی صاحب مارا بھی ہے کیونکہ صحیح مسلم حدیث ہے دل گناب ہو جو تیرے دل میں کھٹ کے اور تو اس بات سے آپ کہہ رہے ہیں یہ آجومرے کروارے ہوتے ہیں اس کے اوپر ظالم ہے اور پتا ہے ان کو بھی ساروں کو پتا ہے سب کو پتا ہے یہ اتنا سیدھا مسئلہ ہے جلیبی کی طرح نہیں ہے بینک کی نوکری کو آپ کیٹیگورکل حرام سمجھتے ہیں نہیں نہیں حرام نہیں سمجھتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک کوئی اسلامی سسٹم نہیں آتا تو اس وقت تک اگر کوئی نوکری کرتا ہے بینک کے سارے سورس آف انکم حرام بھی نہیں ہے صرف وہ لوگ جو لوگوں کو سودی کرزے کے اوپر اُبھار رہے ہیں وہ بلہ پورشن اس کا حرام ہے باقی لوکرز ہیں پیسے بل جمع کروانا پیسے کی حفاظت کرنا یہ اس کے حلال ذرہ ہے اس لیے کیٹیگورکلین ہی بات ہوتی ہے لیکن یہ ہم کنڈیم کریں گے کہ لوگ بینکی نوکری نہ کریں بہتر یہ دوسری نوکری کریں اگر کوئی کر رہا ہے اسلامی بینکی کر لیں ہم اس کو کپیٹیوی بہتر سمجھتے ہیں باقی حرام والا فتوہ یعنی بالکل کیٹیگوریکلین لگاتے ہیں اور اگر کسی کی بینک میں یہ نوکری ہے کہ وہ سودی کرزے کے لیے لوگوں کو بلاتا ہے اس کو یہی کہا جاتا ہے تو وہ والی نوکری چھوڑتا ہے تو وہ والا پورشن چھوڑتا ہے باقی جو بل جمع کرنے والا باقی پورشن ہے وہ اس طریقے سے معاملات ہیں ظاہر ہے کہ وہ اب ایک سسٹم اس میں جکڑیں ہوئے ہم اکیلے بھی خود کچھ نہیں نہ کر پا رہے پورا یعنی دنیا کا نظام بھی جتنا ہم بچ سکتے ہیں اتنا بچے اچھا یہ جو انشورنس کروا لیتے ہیں گاڑے کی انشورنس کروا رہی انشورنس بڑا نیکی کا کام ہے اگر یہ اس کے معاملات آگے سودی نہ ہوں تو اچھا میں کس سے دیکھ کرنا چاہتا ہوں کوئی گریب ہیں اس کے بچے ہیں تو میں اس کی انشورنس بچوں کروا جاتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ آگے وہ کام سارے سودی کر رہے ہیں جن کپلی پر پورا آپ پاس چھوڑ دیں آپ اس مسئلے سے بیچے آٹھیں کہ آج کے لیک ڈیجیٹل کرنسی بٹکوائن بی ٹی سی یا بی ایس سی بی کیو سی اس طرح سے جو ایک پہلے جو جاپانی جو بندہ ستوشی ناما ناکا موٹو نے جو دوزار آٹھ میں کریئٹ کی تھی تو یہ کیا کوئی جوے کی شکل میں حرام کی شکل میں شمار ہوگی یا یہ جائز ہو سکتی ہے دیکھیں یہ بٹکوائن یا ون کوائن کے بارے میں لوگ پوچھتے رہتے ہیں ہم اس کے بارے میں آپ کو ایک اصولی بات بتا دیتے ہیں وہ آپ فٹ کر لیں ٹھیک ہے نا فرمولہ ہم آپ کو بتا دیں گے کیونکہ اس کے پر پوری تحقیق کر کے پھر وہ ایک لدہ سے بن جائے گا ایشو میں ڈرائٹ اپنی ورڈنگ نہیں دوں گا حالانکہ مجھے ان چیزوں کا پتہ ہے کافیت تک یہ سافٹ کرنسی جو ہے لیکن میں اصولی بات کر دیتا ہوں کہ جو ایسی کرنسی ہے جس میں غرر ہے دھوکہ ہے اس کی ورث ایجسٹ نہیں کرتی نہ وہ سٹاک ایکسینج کے اندر ریجسٹرڈ ہے اس کے پیچھے کوئی گرنٹی بھی کسی کی نہیں کھڑی ہوئی ہے تو وہ تو فراد ہے اور اگر یہ ساری چیزیں اگزسٹ کر رہی ہیں تو وہ چاہے سافٹ کرنسی بھی ہے وہ حلال ہوگی کہ سٹاک ایکسینج میں ریجسٹرڈ بھی ہو اس کی ورث بھی ہو اور اس کو کوئی آن بھی کر لیں جیسے اب پاکستان کا روپیہ ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے حاملہ حازہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا یعنی سٹیٹ بینک ریسپانسیبل ہے کہ جو پوزیس کر رہا ہے اس نوٹ کو اس کے ایکویلنٹ وہ سونا دینے کا اس کو پپاند ہے جتنا بھی بنتا ہے تو سٹیٹ بینک کی گرنٹی اور لکھا ہوتا ہے حکومت پاکستان کی گرنٹی سے جو ہے شائع شدہ یا جاری شدہ تو وہ حامل حازہ کو مطالبہ پر حامل حازہ جو اس حازہ عربیل ہے جو اس کو حامل کیے ہوئے ہے پوزیس کیے ہوئے ہیں اس کو مطالبہ پر دیکھو گڑی مشکل اردو لکھی ہے علماء ہی اردو لکھی ہے تو شاید وہ اتنا جو مشکل جملہ ہے وہی اتنی ساری لائن میں آسنا ہے ورنہ دو لائنوں میں لکھنا پڑتا کہ جو اس کو کیری کرتا ہے یا پوزیس کرتا ہے جو اس کا مالک ہے وہ اگر اس کے برابر سونے کی ڈیمانڈ کرے تو حکومت ذمہ دار ہے دینے کی اس کو انہوں نے وہ کر دیا تو وہ اس کے پیچھے گرنٹی کھڑی ہے سٹاک ایکسچینج میں جو شیئرز ہیں ان کے پیچھے یعنی وہ رجسٹرڈ ہیں نا کمپنی ہیں چاہے وہ لیکن وہ حلال کاروبار کرنے والی ہوں ان کے میں شیئرز کی بات کر رہا ہوں حرام کاروبار والوں کی نہیں تو یہاں پر بھی بس یہ کہ غرر نہیں ہونا چاہیے دھوکہ نہیں ہونا چاہیے اب پیسے پاکستان میں تو وندی لگا دیئے پتا ہے نا آپ کو ہاں جی وہ بھی ایک لمبی سٹوری ہے میں ڈسکلوز نہیں کرتا ابھی تو پاکستان نے بینٹ کیا آن نہیں کر رہے آپ یہ بتائیں کہ رشوت کس چیز کو سمجھتے ہیں رشوت اور کسی بھی جائز کام کے لئے مجبور ہو کر جو آج کل ہم رقم دیتے ہیں پولیس کو سرکاری تمام محکمہ کوئی بھی پاک نہیں ہے رشوت خوری سے جس کو عام طرف پر کہتے ہیں لیکن ہم تو بہرحال مجبور ہوتے ہیں عام عوام جو ہے یہ مسئلہ سب کو پتا ہے علماء علماء میٹر لگوانے چھوڑ دی ہیں لوگ تو پریکٹیکلی کر رہے ہیں ان کو پتا ہے یہ نہیں علماء خود بھی کر رہے ہیں یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسا کہ جو ہے خنزیر کا گوشت حرام ہے لیکن جب استراری کیفیت ہے تو آپ یہ کر لیتے ہیں یہاں پہ بھی اپنے جائز حق کے لئے یہ نہ ہوگی آپ رشوت کے ذریعے کسی اور کا حق لے کے اپنے خاتم میں ڈلوارے ہو یہ بھی چانس ہے تو یہ ذہن میں رکھیں جائز حق کے لئے ایز ایلاس رزارڈ اس کے فیصلہ کون کر ہے آپ جو مجھے پکا بنا ہے آپ نے پیسے لے کے جاگ دینی ہے کتنے بندے بیٹھے تھے میں جو برائیٹروں کو پیسے دینی ہے اگر میرٹ میں میرٹ لسٹ میں بھی میں آتا ہوں میں جو ان کی الیجیبلیٹی ہے اس کو بھی پورا کر جاتا ہوں اس کے باوجود مجھے رقم دینی پڑتی ہے پھر تو رشوت نہیں ہوگا میں الیجیبل تو ہوں نا میرٹ لسٹ کی بات کر رہے میں تو الیجیبل ہوں اگر نا ہوں اور پیسے دوں تو یہ تو بات سمجھ میں سیدھی سیدھی آتی ہے الیجیبل ہوں اس کے باوجود مجبور ہوں کہ مجھے پیسے مجھے ہاں وہ ایز ایلاس زارڈ ہے اس کو آپ دل میں برا سمجھتے ہوئے دیں گے پیسے دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے نہیں وہ تکلیف ہو وہ تو آپ کئی جائز جگہ پر بھی دیتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ یار یہ ہے یعنی اس کو یہ بھی سمجھیں کہ یار اللہ سے معافی بھی بار بار مانگیں کہ یار میں چاہتا نہیں تھا ہم مجبور ہو گئے ہوں اس طرح یعنی وہ اس وقت وہ کیفیت نہ ہو